اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلائزیشن کا سال ہے ہم اپنی ایکانومی کو مستحقم کرنا چاہتے ہیں اسے خطرات سے بچا کر لے جانا چاہتے ہیں بجٹ آئے گا اس میں آسٹیرٹی ہوگی یعنی حکومتی اخراجات کم سے کم رکھنے کی کوشش ہوگی اور انشاءاللہ اس میں ہم سب ساتھ کرے ہیں چاہے سیویلین ہو یا ہمارے فوج ہو یا انشاءاللہ ہماری پرائیوٹ سیکٹر اور بزنس نئے بجٹ میں حکومتی اخراجات میں کمی کریں گے فوج اور سیویلین ادارے اس بارے میں ایک پیچ پر ہیں گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھائیں تو عوام کو سب سیڈی دیں گے مشکل دن ختم ہونے جا رہے ہیں چاہے سے آج مہ بعد معیشت کی گاڑی سپیڈ پکڑ لے گی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے معاشی روڈ میپ عوام کے سامنے رکھ دیا پریس کانفرنس میں کہا ملک کے عزت و وقار اور سرحدوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اس کے لئے ہر قسم کے قربانی دیں گے وزیر آزم کا سرگودھا ڈی ایچ کیو اسپتال کا اچانک دورہ عمران خان کو دیکھ کر بیٹ پر لیٹا مریض اٹھ بیٹھا موبائل سے ویڈیو بنانے لگا شہیوک عمران خان زندہ بات کے نارے وزیر آزم نے ڈاکٹروں سے مریضوں کے بارے میں دریافت کیا ڈسٹریک ہیڈکوارٹر اسپتال خوشاب میں والدین نے وزیر آزم کو دیکھ کر نو مولود کا نام عمران خان رکھ دیا کھانا سٹی کی حوالات میں ملزمان سے ملاقات پولیس اہلکاروں سے کہا نیا پاکستان اس وقت بنے گا جب لوگ آپ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے شیرمن نیپ کو بلیک میل کرنے والے گیروہ کے خلاف احتساب عدالت لاہور میں ریفرنس دار فاروق نول اور طیعبہ گل مرکزی ملزم نامزد ملزمان نے شہریوں سے دو کروڑ چوالیس لاکھ روپے کا پراث کیا چھتیس گواہوں نے بیانات قلم بند کر آئے عدالت نے سترہ جون کے لیے نوٹس جاری کر دیئے جہاں تک یہ ویڈیو کی بات ہے میں مزمت کرتا ہوں میں کنڈیم کرتا ہوں حکومت وقت کو وزیراعظم عمران خان کو ان کے سٹاف کو ان کے سپیشل اسسسٹنس کہ یہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ ناب کو پریشرائز کر رہا ہے ناب کو دھمکی سے چلا رہا ہے زور سے چلا رہا ہے اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ ناب کو بلیک میل کے تھو چلانا چاہ رہا ہے تو میں اس کا سخت سخت جتنا بھی سخت ہے اس کا مزمت کر رہا ہوں وزیراعظم عمران خان ناب کو بلیک میل کر رہے ہیں جس کی مزمت کرتے ہیں بلاول بھٹو کی لڑکانہ میں پریس کانفرنس کہا ناب کا کالا قانون پولیٹیکل انجینرنگ کے علاوہ کچھ نہیں ناب گردی اور ایف آئے کی وجہ سے بزنس کمیونٹی خوف زدہ ہے میں نے پاکستان کی اکتر سالہ تاریخ میں عمران خان صاحب سے زیادہ دروگ ہوئی کرنے والا اور غلط بیانے کرنے والا وزیراعظم نہیں دیکھا حمزہ شہباز کو وزیراعظم بنانے کا کہنے کی بات بلکل غلط ہے چیرمن ناب سے منصوب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں شہباز شریف کی لنڈن میں پریس کانفرنس کہا نواز شریف نے ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا اپنی زندگی میں اتنا جھوٹ بولنے والا وزیراعظم نہیں دیکھا اوپوزیشن کی باہیوی مشاورت سے عید کے بعد احتجاج ہوگا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیرمن ناب اپنے عہدے سے مستخفی ہو ان کی احتساب کرنے کی پوزیشن بہت متنازع ہوگی چیرمن ناب کا تنازعہ مسلم اکنون کے یو ٹن پر یو ٹن ملک محمد احمد نے چیرمن ناب سے مستخفی ہونے کا مطالبہ کیا تو لیگی ترجمان مریم اورنگزیب میدان میں آگئی کہا ملک احمد خان نے جو کہا وہ ان کی ذاتی رائے ہے پاسٹی موقف نہیں شہباز شریف اور شاہد حکان نباسی اس بارے میں واضح موقف دے چکے ہیں ایمکی ایم کو کوئی شوق نہیں حکومت کے ساتھ بیچنے کا ہمارے مطالبے بھلا دیے گئے تو ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ایمکی ایم کے رہنما آمر خان کا حیدر آباد میں خطاب کہا ایمکی ایم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی امران خان نے نئے صوبے سے متعلق جو بات کی اس سے ہمیں افسوس ہوا جنوبی پنجاب صوبے کا قیام عوام کی خواہش ہے نئے صوبے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے وزیر خارجہ شاہمد قریشی کی ملتان نے میڈیا سے گفتگو کہا مخالفت کرنے والوں کو جنوبی پنجاب میں قدم نہیں رکھنے دیں گے موسیقی